حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے رحمت اللہ علیہ السلام کی شان رحمت غالباً یہی عنوان ان کے دعوت نامے پر درج ہے بلکہ یقین یہی عنوان درج ہے جو میری نظر سے گزرا اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی رحمتوں میں بہت بسطے آتا فرمائی ہیں جو آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کریم حضور علیہ السلام کا محلات بیان فرماتا ہے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری بیان فرماتا ہے پھر ساتھ یہ بھی فرماتا ہے جو آ رہے ہیں وہ کس شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں حضور علیہ السلام کی شان رحمت اور حضور علیہ السلام کی رحمت کیسی ہے اس کی تعریف کو اللہ کریم اس آیت میں بیان فرماتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ سب سے پہلے فرمایا کہ ہماری شانو والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان تشریف لائے اب یہاں پر خالی اللہ قریم نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ نہیں فرمایا خالی الرسول نہیں آیا اللہ قریم نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ یہاں تنوین ہے اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس تنوین کی وجہ حضور علیہ السلام کے عزت اور عظمت کو نمائع کرنا ہے حضور علیہ السلام کے عظمتوں کا اظہار اس تنوین سے نمائع کرنا مرور مقصود ہے اللہ قریم یہ تنوین جو فرما لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ یہ تنوین عزت و مقام اور شرف کو نمائع کرنے کے لئے ہے کہ نبی تو پہلے بھی تشریف لائے رسول تو پہلے بھی تشریف لائے ہر نبی کا بہت بلند مقام ہے ہر رسول کا بہت بلند مقام ہے لیکن یہ تنوین بتا رہی ہے یہ جو خاتم النبیین آیا ہے یہ صفح انبیاء کے سردار بن کے آئے ہیں سردار بن کے آئے ہیں یہ جو ختم نبوت کا تاج سر پہ سزا کے آئے ہیں یہ تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے سلطان اور امام بن کے تشریف لائے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ یہ تنوین بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ملاد ہوا جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ قریم بتا رہا ہے کہ جو آپ آئے ہیں نا یہ سب رسولوں کے امام ہیں تمام انبیاء ان کے مقتدی ہیں قلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ ہمارے نبی اللہ اکبر لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنَنْفُسِكُمْ اللہ قریم نے فرمایا کہ ہمارے شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے مِنَنْفُسِكُمْ تم میں سے تشریف لائے میں نے اس آیت کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ کے آگے بیان کرنی ہے جو اس میں اللہ قریم حضور علیہ السلام کی شانوں کو نمائع فرما کر بیان فرما رہا ہے آپ کی بھرپور توجہ درقار ہوگی فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْنْفُسِكُمْ ہماری شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے مِنْنْفُسِكُمْ تم میں سے تشریف لائے اور مفسرین نے کہا کہ یہاں نفس جو ہے وہ بامانہ روح اور جان آیا ہے اللہ قریم نے فرمایا ہماری عزت والے رسول ہمارے شانوں والے رسول تمہارے درمیان آئے مِنْنْفُسِكُمْ اور اس انداز میں آئے جسنا مُرْدَ بدن میں جان آیا کرتی ہے یہاں نفس بامانہ روح اور جان بھی ہے اس انداز میں تشریف لائے جیسے مُرْدَ بدن میں جان آتی ہے یعنی اللہ قریم فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب جان جسم سے نکل جائے جب روح جسم سے نکل جائے تو جسم ساقت ہو جاتا ہے اللہ قریم نے فرمایا یہ جان کائنات بن کے تشریف لائے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو قرآن کی ایک اور آیت کی طرف گوھر کرنا ہوگا اللہ قریم نے ارشاہ کرو نبی علیہ وآلہ نبی علیہ السلام ہر์ت و سلام مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں یعنی اللہ قریم فرما رہا ہے ذرا دیکھو نا اللہ قریم کا خوبصورت انداز تو دیکھو اپنے حبیب کی شان بیان کرتے ہوئے اپنے بارے میں فرمایا میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں اور حبیب کے بارے میں فرمایا کہ یہ جان سے زیادہ قریب ہیں حبیبوں کا ذکر ایسے ہی کیا جاتا ہے اپنے پیاروں کا ذکر ایسے ہی کیا جاتا ہے کہا کہ اپنے بارے میں کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں اور حبیب کے بارے میں کہا کہ یہ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں یاد رکھنا شہرک کٹ بھی جائے نا تو انسان کچھ دیر زندہ رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بکرے کو آپ زبا کرتے ہیں اس کی شہرک کٹ جاتی ہے لیکن وہ کانپ رہا ہوتا ہے کچھ دیر وہ ٹانگے ہلا رہا ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے جسم میں جو ہے زندگی کے آثار باقی ہوتے ہیں شہرک کٹ بھی جائے تو انسان کچھ دیر زندہ رہ سکتا ہے کچھ لمحات زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر جان نکل جائے کبھی سنا ہے کسی کی جان نکل گئی اور وہ زندہ ہے اگر جان جسم سے جدا ہو جائے نا تو ایک لمحہ بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا کہا یہ نومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں یعنی ایک لمحہ بھی اگر کوئی عرصہ ہٹ جائے تو وہ صاحب ایمان رہ ہی نہیں سکتا ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی انسان دور ہو جائے یہ جان کائنات بن کے آئے ہیں النبی اولا بالمؤمنین میں انفس ہیں نبی علیہ السلام مؤمنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں بخاری میں حدیث موجود ہے حضور خود فرماتے ہیں میں اپنے ہر غلام سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں ہر غلام میرا میرے سے دور نہیں ہے میں اپنے ہر غلام سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں اللہ قریم تمہیں اور مجھے بتا رہا ہے اپنے آپ کو تنہاں مت سمجھنا اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں کبھی تنہاں مت سمجھنا تمہارے نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ اکبر ایک تو اس کا یہ ہوا النبی اولا بالمؤمنین میں انفس ہیں اس کی ایک قرارت کا انداز یہ بھی ہے اور مفسرین نے لکھا ہے اقابر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اندلہ جب اس آیت کو تلاوت فرماتی تھی تو یہ انداز اکناتی تھی اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری عزت والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے اس کی قرارت کا ایک انداز یہ بھی ہے اب مفسرین اقابر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات اس کا یہ انداز تلاوت فرماتی تھی کہ لقد ہماری عزت والے رسول تمہارے درمیان آئے اور یہ تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین شخصیت ہیں یہ تم میں سب سے زیادہ نفیس ہیں یہ سب سے زیادہ نفاست والے ہیں اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صرف حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور حضور کی پاقیز کی اور حضور کی نفاستی بیان نہیں ہو رہی بلکہ اللہ قریب اس میں یہ بھی واضح فرما رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے والدین تک حضور علیہ السلام کبھی کسی ناپاک بدن میں حضور کا نور نہیں رہا حضور علیہ السلام کا نور ہمیشہ جو رہا ہے وہ پاک لوگوں میں رہا ہے اپنے دور کے پاک ترین لوگوں میں رہا ہے حضور علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے شخصیات میں حضور کا نور منتقل ہوتا رہا سب اپنے دور کے نفیس ترین لوگ تھے اور حضرت سیدہ آمینہ سلام انلہہ حضور علیہ السلام کی والدہ تک اللہ قریم نے جتنی شخصیات میں حضور کا نور رکھا وہ اپنے زمانے میں یا انبیاء کا درجہ رکھتے رہے یا اولیاء کا درجہ رکھتے رہے پاک ترین لوگ تھے حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ہمیشہ پاک وہ منتقل فرمایا ہے اللہ نے میرا نور ہمیشہ پاک ایزہ ترین لوگوں میں رکھا ہے اللہ اکبر حضرت ابن عابدین حنفی شامی کہتے ہیں صاحب پتاوہ شامی ابن عابدین حنفی شامی اپنے رسائل میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کچھ عرصہ رہے اس مچھلی کا مقام یہ ہے کہ وہ مچھلی علشہ الہی سے عفضل ہے یہ ابن عابدین حنفی شامی نے صاحب پتاوہ شامی نے اپنے رسائل میں لکھا ہے کہا جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے کچھ عرصہ گزارا وہ مچھلی کا مقام عرصہ عفضل ہے جرہا خود سوچو جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہیں اس مچھلی کا مقام ارچ سے افضل ہو تو جس سیدہ آمینہ کے پیٹ میں اللہ کا حبیب رہا یونس علیہ السلام کا بھی امام رہا اس سیدہ آمینہ سلام اندلہ کا عالم کیا ہوگا اچھا بعض لوگوں کو بڑی الجن ہوتی ہے بعض لوگوں کو ایک خاص تقلیف ہوتی ہے ہر معاملے میں جہاں کوئی پزائل کی بات آئے ان کو جو ہے وہ الجن شروع ہو جاتی ہے ان کے جو نصب میں جو بھی معاملات ہیں ان کے الجن شروع ہو جاتی ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے یاد رکھنا والدین کریمین کے بارے میں عقید اپنے بازے رکھنا حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کے صدقے ہی تو ہمارے ایمان قائم ہیں حضور کی ماں جیسی ماں کوئی ہوگی کائنات میں حضور کے والد جیسا والد کائنات میں کوئی ہوں گے اللہ اکبر جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے والدین ہونے کے لیے انتخاب فرمایا اگر آپ کو اپنے بچے پرورش کے لیے دینے ہو آپ اچھا بیترین لوگ دونیں گے آپ کبھی کسی مشرق کو نہیں دیں گے آپ کسی ایسے انسان کو نہیں دیں گے کسی بھی بے اعتبار انسان کو نہیں دیں گے آپ پاکیزہ ترین کامل ایمان والا کامل تقوے والا کامل اخلاق والا استاد دونیں گے کہ یہ میرے بچوں کا استاد ہوگا یا یہ میرے بچے اس کی قبالت میں رہے گے اللہ کو اپنا حبیب جس کے جونی میں رکھنا تھا اللہ قریب نے کائنات میں نظر ڈالی ہوگی پاکیزہ ترین لوگوں کا انتخاب کر کے حضور علیہ السلام کے والدین کا انتخاب حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کا کیا مقام ہے احتباس دو کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کے متعلق ایمان کے اوپر شک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کبھی اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی واردہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی لیکن جب دعا مغفرت کی اجازت مانگی تو دعا مغفرت نہ دی دعا مغفرت کی اجازت نہ دی بلکل یہ بات ہے لیکن ہم نے پوچھا کہ آپ نے اس سے کیا عقیدہ نکالا کہا کہ قرآن میں موجود ہے کہ مشرکوں کے لئے دعا مغفرت نہ کرے تو اس سے ہم یہ سمجھے کہ معاذ اللہ وہ مشرک تھے اس وجہ سے جو ہے وہ دعا مغفرت سے روکا گیا یاد رکھیے گا جس طرح مشرک کے لئے دعا مغفرت نہیں کی جاتی اسی طرح جس کی بخش قطع ہونا اس کے لئے بھی دعا مغفرت نہیں کی جاتی کبھی کسی نے یہ کہا کہ اللہ میرے رسول کی مغفرت کر دے اگر کوئی یہ کہے گا تو یہ کفر یا جملے ہیں وہ اسی وقت آفر ہو جائے گا ہمارے نزدیک معصوم ان الخطا صرف انبیاء ہیں یہ عقیدہ بھی واضح رکھنا معصوم ان الخطا انبیاء ہیں لیکن یہ یاد رکھنا جس کی بخش قطع ہونا اس کے لئے بھی دعا مغفرت نہیں کی جاتی اللہ اکبر جلو آپ کو سمجھانے کے لئے آسان کرتا ہوں آپ کہیں گے مثال بگر دینی ہے تو بروس طرح دو کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی نوجوان بچہ کسی کے گھر میں کوئی نوجوان کوئی کم سم بچہ مر جائے نبالک بچہ مر جائے تو جنازے میں آپ یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ اس کی مغفرت کر بلکہ کہتے ہیں یا اللہ اس کے صدقے سے ہماری مغفرت کر دے تو پتہ چلا کہ جس کی بخش پکی ہونا اس کے لئے بھی دعا مغفرت نہیں کی جاتی اگر کسی کا بچہ مرے کسی کا نبالک بچہ مر جائے تو وہ اس کے لئے دعا نہ کرے بلکہ اس کے صدقے سے مغفرت کی دعا کرے تو خود سوچو جس کا بچہ رسولوں کا امام ہے جس کا بچہ انبیاء کا امام ہے جس کا بچہ رحمت اللی العالمین ہے اس ماں کے لئے دعا مغفرت سے اس لئے نہیں روکا کہ معاذ اللہ مشرک دی بلکہ اس لئے روکا کہ حبیب یہ تمہاری ماں ہے یہ تمہاری والدہ ہے ان کے لئے نہیں بلکہ جس کو مغفرت مانگنی ہے ان کا صدقہ مانگتا چلا دائے ان کا صدقہ مغفرت کرتے چلے دائے اللہ اکبر عزیزن علیہ مانتم اللہ اکبر یہ بڑی شان ہے اگر اس کو آپ اس طرح دیکھیں اللہ قریم نے فرمایا ہماری عزتوں والے رسول تمہارے درمیان آئے اتنی یہ جو عزت والے رسول ہے یہ جو اتنے بلان مقام والے رسول ہے یہ جو سفے انبیاء کے سرطاج ہے یہ جو خاتم النبیین ہے یہ جو امام الانبیاء ہے یہ جو اتنی عزتوں والے رسول ہے رسول اللہ کی غلاموں گویا کہ یہ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان پر گران گزرتا ہے یہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے یہ اللہ قریم ہمیں بتا رہا ہے کہ صرف تم اپنے رسول سے پیار نہیں کرتے بلکہ جتنا تم اپنے رسول سے پیار کرتے ہو اس سے کئی گناہ زیادہ تمہارے رسول تم سے پیار کرتے ہیں عزیزن علیہ مانتم اللہ اکبر تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان پر گران گزرتا ہے اللہ اکبر یہ بڑی توجہ کی بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالی ہم سے محبت کا ذکر فرما رہا ہے کہ صرف تم نے اپنے نبی سے پیار نہیں کیا بلکہ تمہارے نبی تم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ عزیزن علیہم آنتم تمہارا تقلیب میں پڑھنا ان پر گران گزرتا ہے یہاں مبصرین نے کہا امام جلال الدین سیوتی بھی کہتے ہیں امام جلال الدین سیوتی نے کہا کہ اس سے پتا چلا سب سے پہلے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کی تقلیب سے آگاہ ہو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تو تمام عالمین حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت میں اور امت میں شامل ہوتے ہیں کہا کے پتا چلا کہ تمام عالمین کے لیے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلو اگر امت کو بھی دیکھو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پوری دنیا میں پھیلی ہے آپ کی اور تکلیف ہوگی میری اور تکلیف ہوگی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے لوگوں میں کئی لوگوں میں کئی تکلیفیں الگ الگ ہوں گی ہر کسی کو اپنی اپنی ڈیماند کے مطابق رحمت کی ضرورت ہے اور ہر کسی کی تکلیف کی نویت جو ہے مختلف ہے لیکن اللہ قریم فرمانا ہے عزیز علیہم آنتم ہمیں مقاتب کر کے کہہ رہا ہے تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان پر گران گزرتا ہے امام جلال الدین سیوتی کہتے ہیں اس صفت کے ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اپنے آقا جو ہیں وہ اپنے ہر غلام کی تکلیف سے آگا ہوں ہر غلام کی تکلیف پتا ہوگی تب ہی تکلیف کے رہن گزرے گی امام جلال الدین سیوتی کہتے ہیں اس مقام سے پتا چلا یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ امام سیوتی کے الفاظ ہیں امام سیوتی کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں کسی بھی کونے پہ حضور علیہ السلام کے کسی بھی غلام کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپے گا نا اس کو خود کا بعد میں پتا چلے گا حضور کو اس کی خبر پہلے ہو جائے گی حضور علیہ السلام اپنے غلاموں پر اتنی نظر رکھتے ہیں عزیز علیہ مانتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کہا نا کہ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدہ دیکھ رہا ہو کہاں ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے حضور ہر غلام کی تکلیف سے واقف ہے اللہ اکبر ایک عورت اپنا گنگا بچہ حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے کہا کہ میں سوچتی ہیں ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی میں حضور سے کس انداز میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گنگا ہے میرمانی برمائیے اس کو زبان عطا فرمائیے وہ کہتی ہیں ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی میں اپنا بیٹا لے کے حضور کی بارگاہ میں گئی حضور نے میرے گنگے بیٹے سے سوال کیا کہ بتاؤ میں کون ہوں اس نے زبان ہلائی اس کیوں اللہ نے قوت غیائی اطاع برمائی اور اس نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہا کہ حضور علیہ السلام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے حضور علیہ السلام اپنے ہر غلام کے حالات سے واقف ہیں اور عطا فرماتے ہیں کہا حضور کی رحمت میں تعطب ہے اور اس سے مراد یہ ہے حضور یہ انتظار نہیں کرتے میرا غلام مجھ سے مانگے تدو حضور اپنے غلام پہ نظر رکھتے ہیں بن مانگے اپنے غلاموں کی جھولی برا کرتے ہیں حریصون علیکم اللہ اکبر عزیزون علیہم آنتم پہ ایک بات آپ کو بتا دوں آقا علیہ السلام کی رحمت کیسی ہے اللہ اکبر حضرت ازرائیل علیہ السلام جب حضرت ازرائیل علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ازرائیل تم ہی ہو نا وہ جس نے میرے ہر غلام کی روح قبض کر رہی ہیں عرض کی یا رسول اللہ میں ہی ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب گناہگاروں کی روح قبض کرتے ہو تو انہیں بہت تقلیف دیتے ہو کہا ہاں یا رسول اللہ سنو قریم ہو تو ایسا ہو نا ایسا قریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں حضور علیہ السلام کی شان بندہ نوازی دیکھو اس قدر کون محبت کا صلاح دیتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب گناہگاروں کی روح قبض کرتے ہو انہیں بہت تقلیف دیتے ہو نا کہا ہاں یا رسول اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج ایسا کرو میرے قیامت تک جتنے غلاموں کی تم نے روح قبض کرنی ہے نا وہ ساری تقلیف مجھے دے دو میرے کسی غلام کو تقلیف نہ دینا حضور کو تقلیف ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن اس میں حضور علیہ السلام کی رحمت کا اظہار ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی حضور علیہ السلام کے ساتھ تقلیف کا معاملہ لیکن یہ حضور علیہ السلام کی اپنے غلاموں کے ساتھ محبت اور حضور علیہ السلام کی یہ شان رحمت ہے اللہ اکبر اللہ قریم پھر پرماتا ہے حریسن علیکم اللہ اکبر یہ حضور علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ محبت کا ایک اللہ قریم بڑی خوبصورت انداز کو ذکر پرما رہا ہے یہ جو رحمت اللی العالمین لکھا گیا نا اس رحمت کا بڑا خوبصورت طریقے سے اظہار ہو رہا ہے اللہ نے برمایا حریصن علیکم یہ تمہیں جہنم سے نکالنے اور جنت میں لے جانے کے لئے حریص ہیں اللہ اکبر حریص کا ایک معنی ہے دل نہ بھرنا اب کسی کا دولت سے دل نہیں بھرتا کسی کا شورت سے دل نہیں بھرتا کسی کا اقتدار سے دل نہیں بھرتا کسی کا دنیا سے دل نہیں بھرتا اللہ قریب برماتا ہے حریصن علیکم میرے حبیب کے غلاموں میں نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے ان کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے آپ کی نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں کہا میرے حبیب علیہ السلام کے غلاموں ہم نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے اس کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا اس پر ایک قدیس اور میں اپنی بات کو اختتام پہ لے کے جاؤں گا اللہ حضور علیہ السلام کیا بیسے تو حضور آج بھی زندہ ہیں حضور علیہ السلام زندہ ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام زندہ ہیں جب حضور علیہ السلام اپنی زندگی کا یہ انداز اپنانے لگے تھے جس میں حضور علیہ السلام آج زندہ ہیں جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب حیات تیبہ کا یہ انداز اپنانے لگے تھے اس حیات تیبہ سے جس کو صحابہ ظاہر ہی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے لوگ ظاہر ہی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے حضور اپنی حیات تیبہ کا یہ انداز اپنانے لگے کہ اپنے محل مبارک کے اندر جلوہ گر ہونے لگے اللہ اکبر جبریل امین حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے ایسی خبر لائے ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے گی حضور نے فرمایا کہ سناو کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کر لے گا چتنی زندگی بھی گزاری ہوئی ایک سال پہلے توبہ تنسوحہ کر لی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے حضور نے فرمایا جبریل ذرا پھر جاؤ عرض کرو تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے اس میں کمی کی جائے جبریل گئے آئے عرض کیا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا کوئی غلام چنہیں باقیوں کے یہ اور کانت ہے آپ کا کوئی ہوا نہ اگر وہ مرنے سے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لے گا اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا اللہ اکبر حضور نے فرمایا جبریل ذرا پھر جاؤ عرض کرو تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے جبریل پھر جاتے ہیں آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کرے گا اس کی بھی توبہ کو قبول کر لیں گے قریب دیکھو کیسے ہیں کہا جبریل ذرا پھر جاؤ عرض کرو تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے جبریل پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے اگر آپ کا کوئی امتی زبان سے توبہ نہ کر پایا دل میں توبہ کا ارادہ بھی کر لیا اس کے بھی گناہوں کو آپ فرما دے حضور نے پتا ہے کیا فرمایا کہا جبریل پھر جاؤ عرض کرو کہ اور اگر کچھ ہو سکے جبریل پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کے لیے چلے بات ایسے کر دیتے ہیں آپ ایسی قبر لائے ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے گی حضور نے فرمایا جبریل بیان کرو کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی ہوا آپ کا خالی زبانی کلامی نہیں یہ بھی یاد رکھنا کوئی آپ کا ہوا کسی کا رشتہ آپ کے ساتھ ہوا اگر زبان سے توبہ کر سکا آپ کو قبول کر لیں گے نہ کر سکا تو آپ کے حوالے کر دیں گے حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے کہا کہ اگر نہ کر سکا تو قیامت کے دن آپ کے حوالے کر دیں گے اب سنو تمہیں مزہ آ جائے گا حضور نے فرمایا کہ جبریل پہلے تو وہاں سے خوشقبریاں لے کے آ رہے تھے اب یہاں سے ایک سوال لے کے دھو اللہ سے عرض کرو صرف حوالے کرے گا یا شفاعت پر اختیار بھی دے گا جبریل جاتے ہیں آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے صرف حوالے نہیں کروں گا آپ کو شفاعت پر اختیار بھی دوں گا یعنی آپ کبرو کا اشارہ تمام نظام ہوں گے جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے گویا کہ اسے پل سرات پار کر آیا جائے گا کہا ہے شفاعت پر اختیار بھی ہوگا پھر ایک بات جس میں آپ کو توجہ کرنی ہے حضور نے عرض کی کہ یا جبریل اب جاؤ ایک بار پھر جاؤ اللہ تعالیٰ سے عرض کرو میرے سے میری امت کی جدائی برداشت نہیں ہوگی مجھے میری امت سے بہت پیار ہے میری قبر انور میں میری امت کی عمال میرے آگے پیش کیے جائیں تو جبریل امین آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ کی قبر انور میں آپ کی امت کی عمال آپ کے آگے پیش کیے جائیں گے اب یہ یاد رکھنا ہم حضور کے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اب ہمارے عمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں لاب حضور دیکھیں کہ میرا غلام ہے اور اس میں قطاعی کر رہا ہے حضور علیہ السلام نے ہمیں حقوق اللہ کی پبندی کا جتنی عبادات کا کہا بالخصوص فرائز کا حضور دیکھتے ہیں اپنے غلاموں کے عبال کہ کیا میرا غلام اس میں عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا حضور علیہ السلام نے بدکاری سے روکا حضور علیہ السلام نے شراب پینے سے روکا حضور علیہ السلام نے کسی کا دل دکھانے سے روکا حضور علیہ السلام نے جھوٹ بول کے مال بیچنے سے روکا حضور علیہ السلام نے جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے سے روکا حضور علیہ السلام نے کم تول کے بیچنے سے روکا حضور علیہ السلام نے سوت سے روکا رشوت سے روکا رزق حرام سے روکا کسی بھی انسان کو تقلیف دینے سے روکا جن جن چیزوں سے حضور علیہ السلام نے منع کیا اگر تم وہ کرتے ہو تو ایک بر یہ ضرور سوچ لینا تمہارے یہ عمال حضور کے آگے پیش کیے جاتے ہیں حضور تمہارے معاملات دیکھتے ہیں تم اپنے نبی علیہ السلام کی ٹھنڈک بننے کی کوشش کرو ایسے بننے کی کوشش کرو کہ مدینہ پاک سے تمہاری طرف ایسی نگاہ رحمت پڑے کہ تمہاری دنیا آخرت سور جائے اللہ قریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میری بیہاں پر حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے